اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا یہ تین چیزیں سرکارت والا بسر اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں اور ان میں سب سے پہلی چیز جس کو آپ نے شیطان کی چٹنی قرار دیا کہ شیطان اس سے وہ مزے لیتا ہے جیسے کہ آدمی چٹنی سے مزے لیتا ہے وہ ہے جھوٹ اللہ بچائے کہ اگر کسی مسلمان کے مو سے کبھی کوئی جھوٹی بات نکل جائے تو وہ شیطان کو بہت ہی زیادہ خوش کرتی ہے اس سے شیطان بہت لذت لیتا ہے بہت مزے لیتا ہے کیونکہ یہ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ بچائے ایمان سے کسی طرح میل نہیں کھاتی مومن کے مزاج سے کبھی میل نہیں کھاتی جھوٹ ایسی چیز ہے کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں بھئی ہو سکتا ہے مومن ہے لیکن طبیعتبار سے بزدل ہے دربوک ہے جلدی در جاتا ہے گبرا جاتا ہے ہو سکتا ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بخیر ہو سکتا ہے بخیر کہوانا کنجوس کہ جہاں اس کو پیسے خرچ کرنے چاہیے وہاں ہاتھ روکے پیسے خرچ نہ کرے کنجوس ہو سکتا ہے مال کی محبت رکھنے والا کنجوس تو آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے یہ بھی ایک انسان کی طبیعت میں ایک خرابی یہ بھی پیدا ہوتی ہے جیسے اور بیماریاں ہوتی ہیں تو مومن کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے بخیر کی بیماری کنجوسی کی بیماری تو پوچھنے والے نے تیسر سوال یہ کیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں ہو مومن جھوٹا نہیں ہو یعنی اگر واقعی مومن ہے اور دل میں ایمان اس کے رچہ بسا ہے تو اور مشریف کمزوریاں تو اس کے اندر ہوتاکتی ہیں لیکن جھوٹ اس کے اندر نہیں آتاکتا ایمان کے اتنا منافع عمل ہے جھوٹ کہ ایک مومن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے ہم نے ہمارے استادوں نے واقعی سنایا تھا حضرت ملہ جیون رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں عالم گیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اور انگزیب عالم گیر کے زمانے میں بڑے عالم تھے کتابیں بھی ان کی بڑی چھپی ہوئی ہیں لیکن بڑے سیدھے سادھے بھولے بالے مزرگ تھے تو یہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے تو بچے جو ہیں وہ کیونکہ یہ سیدھے سادھے بھولے بالے تھے تو بارے اوقات بچے جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر کے کبھی ان کا بچوں کا دل چاہا کہ چھپی مل جائے استاد چلا جائے تو بارے اوقات کچھ ہیلے بہانے ان کے سامنے کیا گیا تھا تو ایک مرتبہ بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج چھپی بنانی چاہیے تو استاد سے کہا کہ استاد جی بڑا خطرناک خبر ملی ہے ان نے کہا بھئی کیا خطرناک خبر ملی ہے کہ خبر یہ ملی ہے کہ جمنا کا جو پل ہے دریائے جمنا کے اوپر جو پل ہے وہ اٹھا کر وہ فلا جگہ پر لے جائے جا رہے گا وہاں سے اٹھا دیا جائے گا اور اٹھا کر فلا جگہ لے جائے جائے گا تو اور اس میں سنا یہ ہے کہ جس راستے سے لے جائے جائے گا وہ پل تو وہ آپ ہی کی مسجد کے اوپر سے ہوگے گزرے گا تو آپ کی مسجد پر سے گزرے گا خطرہ ہے کسی وقت بھی وہ پل اگر گر گیا مسجد کے اوپر تو سب مسجد بھی تباہ ہو جائے گی اور ہم سب ختم ہو جائے گے تو کوئی تدبیر ایسی کیجئے کہ یہ نیاز سے نہ گزرے یا تو پلی نہ اٹھایا جائے یا اٹھایا جائے تو یہاں اس مسجد سے نہ گزرے تو کمالکہ فرام ہم اس سے محفوظ ہو جائیں تو کہیں آپ جا کے بادشاہ سے جا کر یہ بات کریں کہ پل یہاں سے نہ گزرے تو ملہ جیوان نے کہا کہ اچھا بھئی یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اگر پل یہاں سے گزرا اور ہم سب خطرے میں چلو آج چھٹی ہے اب جاؤ ہم جاتے ہیں کسی بادشاہ کے کسی اہلکار کے پاس اس سے جا کے بات کریں گے اب جو اٹھ کے گئے تو وہاں جا کے اہلکار سے کہا کہ بھئی یہ تو ہم نے بڑی خبر خراب سنی ہے اور یہ پل لے جائے جا رہا ہے اور ہماری مسجد کی اوپر سے گزرے گا تو بڑی خطرناک بات ہے کوئی راستہ تبدیل کرو اس کا پل کا تو سننے والے نے کہا کہ ملہ جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں بھلا کوئی پل اٹھا کے لے جا سکتا ہے وہاں دریہ پہ سے کہیں دوسری جگہ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ پل اٹھا کے لے جا رہا ہے ملہ جی ہمارے بچے کہہ رہے تھے جب میں محرم پانچ جو پڑھنا آتے ہو سب بچے کہہ رہے تھے کہ یہ خبر مشہور ہے سارے دنیا میں تو ملہ جی آپ بھلا سمجھ کی بات کرو کہ یہ اتنا بڑا پل کیسے اٹھا کے لے جائے گا تو ملہ جی نے جواب میں کہا کہ بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پل کا اٹھا کر جانا یہ اتنی ایک مسلمان بچے کا جھوٹ بولنا تو میں اس پر یقین کر سکتا ہوں جب پل اٹھا کے جائے جا سکتا ہے جمنا کا پل اٹھا کے دوسری جگہ لے جائے جا سکتا ہے لیکن اس بات پر یقین مجھے نہیں آتا کہ ایک مسلمان کا بچہ اور جھوٹ بولے اس بات پر میں تو اس پر یقین کرنا تو بات تو بھولے 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 بھول سے لیکن بات بڑی پتے کی فرمائی جیسا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بزدل ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے اور دوسرے بچے نہیں تقاضے اس کے اندر ہو سکتے ہیں لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ ایمان کے خلاف بات ہے کہ جھوٹا ہو سکتا ہے بات تو بھائی کون ہے جو نہیں جانتا کہ جھوٹ بڑا سخت گناہ ہے اور شاید ہر مذہب میں گناہ ہے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو جھوٹ کو گناہ نہ کہتا ہوں سوائے اللہ بچائے ایک دو مذہب گزرے ہیں ایسے کہ جو جھوٹ کو بھی بالوقات جائز اور بالوقات واجب کہتے تھے کتابوں میں ان کا تذکرہ آتا ہے بعض تو روافز تقیہ کے نام سے جھوٹ کو حلال کر لیتے ہیں اور بعض کتابوں میں ایک شرطے کا نام آیا خطابیہ کہ وہ بھی جھوٹ کو جائز کہتا تھا لیکن اور کوئی دنیا میں مذہب جائز نہیں کہتا جھوٹ کو حرام ہی سب مانتے ہیں اور ایسی برائی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جاہلیت والے لوگ بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے ہیں آج بھی جو لوگ خدا کے قائل نہیں دین کے قائل نہیں وہ بھی جھوٹ بولنے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں تو کون ہے جو نہیں جانتا